تو یہ ہے کہ آپ کی مہتہتی میں جو یہ بچے ہیں ننے مننے بچے ہیں جو دنیا کی زیب و زینت ہیں اگر ان بچوں کی تربیت میں آپ نے توجہ نہیں دی اور جیسے کا ویسا آپ نے چھوڑ دیا اور بے راہ روی ان کے اندر آئی اخلاقی بگاڑ آیا اور یہ سوسل میڈیا کا جو دور چل رہا ہے آپ دیکھئے کہ آپ کمپلس سے اپنے روم سے باہر نکلئے اور خاص طور سے یہ بیماری یہ مسلم معاشرے میں زیادہ مسلم سماج میں زیادہ ہے غیروں کی کالونی میں جائیے وہاں یہ بے راہ روی ان کے بچوں میں اتنی نہیں ہے جتنی مسلم بچوں میں کہ آپ اپنے روم سے اتریئے آپ اپنے کمپلس میں دیکھیں گے بائیک پہ آٹوزیسے کے اندر بیٹھے چار بچے ہیں چھے بچے ہیں بیٹھے نکڑوں پر دیکھئے ان کا یہی کام یہ کیا ہو رہا ہے یہ سوسل میڈیا سے مراد یہ فیس بوک واتس آپ ٹویٹر اور گوگل یوٹیوب یہ مراد ہی سوسل میڈیا سے ہے اس کا استعمال کہاں ہو رہا ہے اور ہمارے بچوں کی انرجی اور صلاحیت کہاں سرف ہو رہی ہے اگر یہی معاملہ رہا اور اسی رویس پر چلتے رہے تو یہ حدیث ہر انسان کے آنکھوں کے سامنے ہونی چاہیے کہ کل جب موت ہوگی تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے ذمہ دار پر ایسے نگہبان پر جو گھر کا ذمہ دار ہو گھر کا سرپرست ہو گارجین کی حیثیت سے والد کی حیثیت سے اس کی ماتہتی میں یہ ننے منے بچے ہیں اور ان کے مستقبل کے بارے میں فکرمند نہیں رہا اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور یہ ان سوشل میڈیا اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ نعمت بھی ہے اور اس کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ زحمت بھی ہے اگر ان کی اخلاق بگڑ رہے ہیں اور وہ ترہ ترے کی بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے اسی حال میں اگر اس باپ کی موت ہو گئی تو میں نہیں کہتا آپ نہیں کہتے یہ سید الانبیاء والمرسلین نبیوں کے سردار آمینہ کلال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سریعت کے سسلے میں کوئی بات منمانی نہیں کہا کرتے تھے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُّوهَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہشاتے نفس کی بنیاد پر منمانی کوئی بات نہیں بولا کرتے تھے بلکہ جو ہی بات کہتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوا کرتی تھی جبریلِ امین وہی لے کر کے نازل ہوتے تھے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان کو کھولتے تھے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی ہے کیوں؟ اس لیے کہ آپ گارجن کی حیثیت سے ہیں باپ کی حیثیت سے ہیں سرپرست کی حیثیت سے ہیں آپ کے سامنے ہمیشہ یہ حدیث موجود رہے بچوں کی تربیت کے آبارے میں آپ فکر مند ہوں اور بچوں کی تربیت کے بارے میں فکر مندی کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے سیمپل ہمارے لئے نمونہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا سورِ احزاب کی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آئیڈیل سیمپل اور نمونہ ہر چیز میں سیمپل اور نمونہ